سورة المقرآ آیت نمبر دوستو وٹھائیس اعوذ باللہ السمع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفقه ونفقه وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَقْتُمْنَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِن اور حلال نہیں ہے ان کے لیے کہ وہ چھپائیں اس چیز کو جس کو اللہ نے ان کے رحموں میں پیدا دیا یہ ایک اور مسئلہ یعنی کہ عدد کے مسئلے میں عدد کے مسئلے میں عورت کا اعتبار کیا جاتا ہے کیونکہ عورت کہتی ہے میں حیز میں ہوں عورت کہتی ہے میں حیز میں نہیں اب اس کی زبان پر ہی اعتبار کیا جاتا ہے حیز میں ہے کہ نہیں ہے یہ تو اس کا خامد ہی جان سکتا ہے خامد کے علاوہ تو اور کوئی جان نہیں سکتا تو جس وقت اس کے خامد نے اس کو طلاق دے دی تو خامد بھی اب اس قابل نہیں رہا کہ چیک کر سکے بات سمت دیں آپ اب خامد بھی اس کو دیکھ نہیں سکتا کہ وہ حیز میں ہے کہ نہیں ہے تو یہاں پر عورت کو ہی بتانا ہے کہ اس کے تین حیث پورے ہو چکے ہیں کہ نہیں ہو چکے ہوتا یہ تھا کہ عورتیں بعض دفعہ اپنے کسی خامن سے تنگ آ چکی ہوتی تھی جان چھڑانے کے لیے وہ یوں کرتی تھی کہ کہہ دیتی تھی کہ میرے تین مہواریاں پوری ہو چکی ہیں حالانکہ ان کے پیٹ میں بچہ ہوتا تھا اور جب پیٹ میں بچہ ہو تو اس وقت عدت تین مہواریاں نہیں بلکہ وضع حمل ہے جب تک بچہ پیدا نہیں ہو جاتا وہ عدت ہی میں ہے تو وہ جان چھڑانے کے لیے کہہ دیتی کہ نہیں میری مہواریاں تین پوری ہو چکی ہیں اللہ تعالی نے فرمایا اللہ نے جو ان کے رحموں میں پیدا کیا ہے ان کے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ وہ اس کو چھپائیں یہ جائز نہیں ہے اور بعض دفعہ تو وہ اس کو چھپاتی تھی یعنی کہ عدت چھوٹی کرنے کے لیے اپنے حمل کو چھپا لیا کہ اس سے میری جان چھوٹے اللہ نے کہا یہ ضرور سے نہیں ہے اور بعض دفعہ وہ عدت لمبی کرتی تھی کہ یہ مان جائے اور میرے سے رجوع کر لے مثلا ایسے ہی کہہ دیا کہ میں حمل چھے ہوں حالانکہ وہ حمل چھے نہیں ہوتی اور عام طور پر اس کیفیت کا بھی جلدی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا کیونکہ عورت کے بدن کی اندر جو تبدیلی آتی ہے حمل کے بعد آپ کو علم ہے کہ وہ جلدی نہیں آتی چار پانچ ماہ گزرنے کے بعد چھے ماہ گزرنے کے بعد کوئی جسم کی ساخت تبدیل ہونا شروع ہوتی ہے تو وہ بھی جلدی پکڑا نہیں جا سکتا اور یہ جو دن ہیں یہ تو پچاس ساٹھ ستر اسی دن زیادہ سے زیادہ بن جائیں گے تو ان دو صورتوں کے اندر وہ لوگ کرتے تھے کہ بعض دفعہ عورت خامن کے پاس رہنا چاہتی ہوتی تھی جھوڑ بول کے کہتی تھی کہ میں حمل سے ہوں تاکہ عدت لمبی ہو جائے لوگوں کی نظروں میں اور یہ میرے سے رجوع کر لے اور بعض دفعہ وہ عدت چھوٹی کرنے کے لیے خامن سے نکلنے کے لیے یہ کہتی تھی کہ مجھے کوئی حمل نہیں ہے میری تین ماہ باریاں پوری ہو چکی ہیں تاکہ میری سے جان چھوٹ جائے اللہ تعالی نے فرمایا کہ کسی بھی صورت کے اندر جو اللہ نے تمہارے پیٹوں میں پیدا کیا تم اسے مت چھپاؤ واضح طور پر بتاؤ اس چیز کو اگر وہ اللہ تعالی اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں یہ بات ان کو اُبھارنے کے لیے غیرت دلانے کے لیے کہا کہ اگر اللہ اور آخرت پر ایمان ہیں تو سچی بات کرو جھوٹی بات نہ کرو عدت کے دوران ایک خرابی ہمارے یہ ہوتی ہے کہ جیسے طلاق ہوئی اسی وقت لڑکی کے براسا اس کو اپنے گھر لے جاتے ہیں ایک تو یہ خلاف سنت عمل دوسری بات تا لڑکا کہتا ہے کہ جی میں اپنی کہی ہوئی بات کو واپس لیتا ہوں میں رجوع کرتا ہوں وہ کہتے ہیں ہم نے نہیں بیج گئے دوسری خلاف سنت یہ دو خلاف سنت کام ہوگئے عورت کو فوری طور پر اپنے گھر لے جانا حالانکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ جس جگہ عورت کو طلاق ہوئی ہے وہ اپنی عدت وہیں پر گزارے اگر پہلی طلاق ہے اور دوسری طلاق ہے ہاں اگر تیسری دفعہ یہ واقعہ پیش آ چکا ہے تو پھر اس کے گھر پہ وہ ایک لمحہ بھی نہیں رہے گی کیوں کیونکہ وہاں پر گھر پہ رکھنے کا مقصد تھا کہ دونوں ہی کٹھے رہیں گے ایک دوسرے کو دیکھیں گے ماضی کی بے تکلفیوں کی وجہ سے ممکن ہے ان کے دلوں میں پھر محبت پیدا ہو اور یہ دوبارہ اپنا گھر بسا لیں جب آپ اوری طور پر بیٹی کو اپنے گھر لے گئے لڑکا ادھر ہے موبائل نمبر بھی بند کروا دیئے اور رابطہ بلکل کٹوا دیا تو اس سے کیا ملیں گے دن آپ تو گھر توڑ رہے ہیں جبکہ اسلام گھر کو جوڑنا چاہتا ہے اور دوسری صورت یہ ہے کہ خامن جب ایک دفعہ کہہ دے کہ میں اس کو واپس لانا چاہتا ہوں عدت کے اندر اندر وہ حق دار ہے اس کے پاس طاقت ہے اسلام نے اس کو قوت دی ہے کہ وہ اپنی بات نافذ کروائے باپ ہے کہ بھائی ہے کہ ماں ہے کہ کوئی بھی ہے اس کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ کہے میں نے نہیں بھیج رہا وہ لٹانے کا حق رکھتا ہے حتیٰ کہ عورت بھی اگر چاہتی ہے کہ میں نہیں جانا چاہتی اس کے پاس تو اگر اس نے رجوع کر لیا یہاں پر عورت کو ایک دفعہ اس کے پاس جانا پڑے گا ہاں اگر وہ نہیں رہنا چاہتی تو خلا لے اس کے واپس لٹانے کے اختیار کو عورت بھی چیلنج نہیں کر سکتا اگر وہ کہتی میں نے بالکل نہیں جانا تو فوراں کھلا لے لیں کھلا کے بغیر ایسا نہیں ہو سکتا وہ جائے بھی نہ اور کھلا بھی نہ لے ایسا نہیں ہو سکتا وَبُعُولَتُهُنَّا حَقُ بِعَرَدْ دِهِنَّا ان کے خامن حالانکہ وہ خامن نہیں رہا طلاق دینے کے بعد لیکن پھر بھی ایک رشتہ ہے کچھ مدت کے لیے درمیان میں جس کا لحاظ کیا جائے گا اس مناسبت سے اس کو خامن کہا دیئے ان کے خامن زیادہ حق رکھتے ہیں ان کو لٹانے کا اس عدت کے دوران کیوں ان اراد اصلاحہ اگر وہ اصلاح چاہے اختیار تو ان کو ویسے ہی ہے لیکن یہ قید احترازی نہیں ہے یہاں پر ان کو کہا جا رہا ہے اگر تم خیر کا ارادہ رکھتے ہو اصلاح کا ارادہ رکھتے ہو پھر رجوع کرو اگر تم نے پھر لڑائی جگڑا کرنا ہے پھر تم نے عذیت دینی ہے اور پھر تم نے طلاق دینی ہے پھر ابھی چھوڑ دو بجائے اس کے کہ پھر دفعہ ایک دفعہ تم زخموں کو تازہ کرو ابھی ختم کر دو معاملہ